کوششن ہم میرے سوالات ہیں جناب سپیکر صاحب آپ اس جواب سے اگر مطمئن ہے تو صحیح اگر نہیں ہے مطمئن تو اگلے سیشن میں شامل کر دیتے ہیں عبدالخالق کو اتنا تکلیف نہیں کریں گے وہ نیا نیا پہلی دفعہ میرے خیال میں وزیر بنا ہے لوگ تنگ کرتے ہیں ہم لوگ بہرحال اس سے جینین سوال پوچھیں گے جناب سپیکر صاحب میرا کوششن تو آ چکا ہے لیکن اس میں پانچ سالوں کا میں نے ریکارڈ مانگا ہے ان سے کہ پی ایس ڈی پی میں محکم ہے کہل ثقافت پر کس قدر فنڈز اور کس کس علاقے میں ان کی ذلوار تفصیل دیا جائے تو دوہزار چودہ کی انہوں نے دی ہے ان کے ساتھ اس وقت گیارہ آنگوئنگ سکیم ہے اور تقریباً ستارہ نئے سکیم ہے لیکن جب آپ دوہزار انیس تک جائیں گے جناب سپیکر صاحب اسی طرح میرے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئٹا کے تقریباً چودہ پندرہ ایسے سٹیڈیا میں جن پہ ہر سال آنگوئنگ سکیم کے مد میں جو ہے ان کو پانچ پانچ کروڑ آٹ آٹ کروڑ دس دس کروڑ اور پتہ نہیں یہ آنگوئنگ سکیم کب تک اپنے اختتام کو پہنچے گا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئٹا ہے اور پھر کوئٹا کا اس سٹی ایریا میں جس طرح آپ ایوب اسٹیڈیم کہہ سکتے ہیں صادق شہید پار کر سکتے ہیں یا آزارہ ٹاؤن یا موسی کالیج یا کوئٹا جیم خان ہے میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی جس طرح دوستوں نے ابھی توڑا یہاں پہ سوال اٹھایا کہ پورا بلوچستان پڑا ہوا ہے اگر باقی پورے بلوچستان کے ازلا میں وہاں سے ایک ایم پی آتا ہے ایک منتخب نمائندہ آتا ہے ان کو وردی کا ایک سیٹ نہیں ملتا اور یہاں پہ اگر اس کی آبادی بڑی ہے کوئٹا کی بڑھنی چاہیے لیکن کوئٹا کے ساتھ جو میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ کوئٹا کے گرد و مضافات میں جو علاقے ہے بجاہ اس کا کہ یہ دو وزار جمبران نواب انیس سو سر نواب صاحب جب اکبر خان بکٹی شہید جب وزیراعلا بلوچستان تھے اس وقت اس نے سریاب میں آکر ایک اسٹیڈیم کا اعلان کر دیا اس وقت بھی جب ایک سال کے بعد جب یہ اختتام کو پہنچنے والا تھا کوئٹا میں بیٹھے ہوئے آہ کیلو ثقافت کے جو ہماری منسٹری تھی اس نے کہا کہ بجائے یہاں اس سریاب میں اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے ان کو کوئٹا کے باقی اسٹیڈیموں پہ یہ پیسے خرچ کیا جائے پھر ہم نواب صاحب کے پاس اس وقت گئے تو انہوں نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو میں نے اعلان کیا ہے اس کو اسی طرح جو ہے اس پر عمل درامت کیا جائے اس وقت ایک اسٹیڈیم آہ شاوانی اسٹیڈیم کے چیوے کے نام سے بنایا تو وہ آہ تقریبا آج اس آہ وقت کو تقریبا اٹھارہ انیس بیس سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کوئی چھوٹی سی فٹسال کا وہ بھی نہیں بنایا آرڈرین آہوس کیتران صاحب کیا کر رہے ہیں آپ فوٹوگراپر موجود ہیں وہ لے رہے ہیں جناب سپیکر صاحب توجہ چاہتے ہیں میرے خیال میں تھوڑا مختصر کر دیں ملک صاحب کاروائی کا ٹائم بہت ہوگی میں میں یہ چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ اب بھی یہ پانچ سال تک تو آن گوئنگ اسکیب کے نام پہ ان علاقوں میں یہ پیسے خرچ اور ہے ہمارے منسٹر صاحب مشیر صاحب بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کی یہاں پہ میں اس سے یہ جواب چاہتا ہوں کہ آیا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کوئیٹہ ہے اور اس کے مضافات میں کوئی اور نئے سٹیڈیم بھی بنیں گے یا بلوستان کے دوسرے علاقوں میں یا پھر یہی پیسے جو ہمارے کیلو ثقافت کی پیسے ہے یہ ہمیشہ کی طرح اسی کوئیٹہ کے انہی چند سٹیڈیم یا سپورٹس کے کلب پہ خرچ ہوں گے میری یہ سوار ہے پیسے ڈی پی کو جو ہم ریشنالائز کر رہے ہیں اور یہی آنگوئن جو ہے یقینی طور پر ہم سب کے خطشات بھی موجود ہیں ہماری حکومت نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اس کو ہم بالکل کہ دوزار دو سے اسکیم جاری ہے اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی کوئی دس پرسنٹ ہے کوئی پانچ پرسنٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ وہ نہیں ہو رہا ہے میں نے ذاتی طور پر بہت زیادہ دلچسپی لیے میں نے سی اینڈیو کے منسٹر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی جا جا پہ اسکیمات ہے وہ خود بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں ایوب سٹیڈیم پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ ہم نیشنل گیمز کرا سکے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ چتیس ملٹی پرپس ملٹی پرپس سپورٹس کمپلیکس انٹرنیشنل آئیز اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں عمد دے دے ہماری حکومت کو اور آپ اپوزیشن کی رہنمائی آپ کی بیکنگ بھی ہمیں حاصل ہو آپ بھی ہمارے ساتھ چھلے آپ اس کو اپریشیٹ کریں انشاءاللہ تعالی کوئیٹے میں تقریباً تین کے قریب جو ہے مطلب سپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا ہے ڈی سی صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی مختلف ڈسٹرک کے ڈی سی صاحبان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے سرکاری زمینوں کا جو ہے مطلب آپ ہمیں بتا دے کہا پہ پڑا ہوا ہے کیا کرنا ہے سریعہ پروٹ پہ مرکزی حکومت کے ساتھ بات ہو چکی ہے بہت جلت ایم ایو سائن ہونے والا ہے کہ ریڈیو پاکستان کو اسی تقریباً سیونٹی پر ایک کٹ پہ مشتمل زمین ہے تو اس کو اگر ہم نے ہم نے وہ اسٹیڈیم بنائے تو باقی اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی اور اسٹیڈیم کی آپ اس میں جو ہے سب کچھ ہے انڈور گیمز وغیرہ کبھی آپ آ جائے بریفن بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی حوث نے بھی اگر چاہے تو حوث کے اندر بھی ہم کہیں گے اس کو دکھا بھی دیں گے آپ سب آ جائے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح بننے جا رہے ہیں صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالی تقویت دے دیں کہ ہم اس کو آگے لے جائے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بہت شکریہ بہت زیادہ ہوگا آپ کے ڈسٹنگ میں بھی رکھا ہوا ہے یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے